ویلکم ٹو مائی چینل بائیو ویدھ اسنین علی ان ویچ وی آر گوئنگ تو لرن اپاوٹ راس میکنزم راس میکنزم ہم کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ جب ہماری بوڈی میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ہرڈ پیٹ پڑھ جاتی ہے جب ہماری بوڈی پر کوئی اور افیکٹ آ جاتا ہے تو ان کی مینٹیننس کے لیے جو ہرمونل سیکریشن ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم راس میکنزم پڑھتے ہیں راس کی ڈیفینیشن ہم نے یہاں پر لکھی اور اس کا فل فرم بھی لکھا ہے پہلے پہلے ہم آپ کو فل فرم بتاتے چلیں گے جس میں راس لکھا گیا ہے راس کا فل فرم ہم آپ کو بتاتے چلیں گے رینن انجیو ٹینسن ایلڈو اسٹیرون سسٹم ایٹ اس ای ہرمونل سسٹم وچ مینٹین بلڈ پریشر یہ ایک ہرمونل سسٹم ہے جس میں بلڈ پریشر کو مینٹین کیا جاتا ہے پہلے پہلے ٹرم ہے ہمارا رینن جس کی بارے میں ہم پڑھیں گے ایٹ اس اینزیمیٹک ہرمون سیکریٹڈ بائی گلینڈ نیمڈ جکسٹا میریلری اپریٹس یہ ایک انزیمیٹک ہرمون ہے مطلب ایک پروٹین ہے جو سیکریٹ کی جاتی ہے ایک گلینڈ سے جس کا نام ہے جکسٹا میریلری اپریٹس ایٹ اس پریزنٹ نیئر در گلومیوریلیس آف نیفرون ایل کینی یہ کڈنی میں ایک نیفرون کے بلکل نزدیک گلومیڈولس ہوتا ہے اس کے نزدیک یہ گلینڈ لوکیٹڈ ہے جس کا نام ہے جکسٹا میڈلری اپریٹس اس کا فنکشن ہم آپ کو بتاتے چلیں گے its function is to activate a plasma protein named angiotensinogen جو کہ inactivate اس کا کام ہے ایک پروٹین جو secret کی جاتی ہے وچہ secreted by liver جو liver سے secret کی جاتی ہے اس کو activate کرنا ہے جو کہ inactiv ہے that angiotensinogen is converted into angiotensin 1 angiotensin 1 angiotensin 1 جو کہ مطلب میں نے آپ کو اب یہ بھی بتایا کہ angiotensinogen اس کی مطلب earlier stage ہوتی ہے جو کہ ایک plasma protein ہے اور یہ liver سے secret کی گئی ہوتی ہے اس کو renin convert کرتا ہے angiotensin 1 میں اس کو مطلب activate کرتا ہے اس کو active کرتا ہے پہلے یہ inactiv ہوتی ہے with the help of renin یہ میں نے لکھا گیا ہے لکھا گیا ہے میری طرف سے کہ یہ renin کی help سے angiotensin میں convert کیا جاتا ہے angiotensin 1 is peptide with 10 amino acids angiotensin basically ایک amino acid ہے ایک peptide ہے جو کہ 10 amino acids پر مجتملے later on آگے چلتے ہوئے angiotensin is passed through lungs in which it is converted into angiotensin 2 آگے angiotensin 1 جو ہے وہ passed کیا جاتا ہے مطلب وہاں بھیجا جاتا ہے lungs کی طرف بھیجا جاتا ہے جہاں یہ angiotensin 2 میں convert کیا جاتا ہے with the help of ACE S ہم اس کو S پڑھ سکتے ہیں جس کا افل فارم ہے angiotensin converting enzyme angiotensin converting enzyme جو ہے وہ lungs میں موجود ہوتا ہے جہاں angiotensin 1 کو یہ convert کرتا ہے angiotensin 2 میں اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ وہاں پر principal cell ہوتے ہیں جو اس process کو help کرتے ہیں angiotensin 1 کو angiotensin 2 میں convert کرنے میں angiotensin 2 consists of 8 amino acids angiotensin 2 جو ہے وہ تقریباً 8 amino acids کی بنی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی ایک peptide ہے because 2 amino acids were subtracted by ACE in lungs کیونکہ وہاں پر 2 amino acids کو subtract کیا گیا ہے کٹا گیا ہے یا اس میں سے minus کیا گیا ہے ACE in lungs lungs میں جو ہمارا enzyme ہے angiotensin converting enzyme اس کی مدد سے angiotensin 2 کا function ہم پڑھتے چلیں گے it helps to uptake the sodium ions along with water and kidney by activating adrenal gland cortex cortex جو ہے وہ adrenal gland کا ایک حصہ ہے اب angiotensin کا function ہم آپ کو بتاتے چلیں گے it helps to uptake sodium ions یہ مدد کرتا ہے sodium ions کو uptake کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ water کو بھی uptake کرنے میں kidney میں ٹھیک ہے اور یہ جو sodium ions and water جو ہے وہ اب take جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈلڈویسٹیرون میں جو secret کرتا ہے adrenal gland cortex کی مدد سے adrenal gland releases ڈلڈویسٹیرون which helps in reabsorption of water and sodium ions in PCD جو sodium ions and water کی جو ڈیابسرپشن ہوتی ہے وہ تقریباً پورے نیفرون ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہم certainly ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ PCD میں زیادہ ہوتی ہے adrenal gland جو وہ release کرتا ہے ڈلڈویسٹیرون جو مدد کرتا ہے reabsorption میں پانی کی اور sodium ions کی PCD میں angiotensin 2 stimulates the vessel contraction and blood pressure angiotensin 2 جو ہے وہ vessel contraction میں help کرتی ہے اور blood pressure بڑھاتی ہے اس کا مطلب vessel contraction مطلب جو vessels کی جو length ہے جن کا جو volume ہے وہ کم کر دیتی ہے ان کو واسٹ نہیں ہونے دیتی مطلب ان کو تنگ کر دیتی ہے تنگ ہونے کی مدد کی مدد سے blood pressure وہ بڑھ جاتا ہے it effects on CNS and asks hypothalamus to release or produce thirst and increase water uptake یہ مدد کرتا ہے یہ کون angiotensin 2 angiotensin effect کرتا ہے مطلب اثر انداز ہوتا ہے CNS پر central nervous system پر جہاں پر ہمارا hypothalamus موجود ہوتا ہے اور اسے یہ حکم دیتا ہے کہ وہ produce کرے پیدا کرے thirst کو پیاز کو and increase water uptake اور پانی کے uptake ہونے کو بھی یہ بڑھاتا ہے it effects on posterior pituitary gland to release ADH یہ posterior pituitary gland پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جہاں پر ADH release ہوتا ہے anti-diuretic hormone sodium and water reabsorption can be done with the help of ADH sodium اور water reabsorption بھی ADH کی مدد سے ہو سکتی ہے angiotensin has a half life of 1 to 2 minutes angiotensin 2 جو ہے اس کی ایک half life مقصود لکھی گئی ہے اور ہمیں پڑھائی گئی ہے جو ہے 1 سے 2 minute these all actions leads to an increase in blood pressure یہ ساری activities جو ہم نے پڑھی ہیں یہ لے کے جاتی ہیں blood pressure کی بڑھاؤں میں and blood volume اور blood volume بھی اس سے بڑھتا ہے ACE inhibitors and angiotensin receptors are common treatments for hypertension ACE یہ angiotensin converting enzyme کا روکنا اور angiotensin receptors جو ہیں وہ common treatments ہیں یہ عام ایک حل ہیں جس سے hypertension ہو سکتی ہے ان آرٹریا a hormone is produced named arterionectic uretic factor which inhibits renin یہ renin کے release کو روکتی ہے arterionectic uretic factor ایک hormone کے لئے ہم جو renin کے produce ہونے کو روکتی ہے جو angiotensinogen کو angiotensin ہونے میں روکتا ہے اس ضرعی ہمارا blood pressure جو high سے low ہوتا ہے فردر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ace inhibitors جو ان کو کس چیز کی مطلب ایک motivation ملتی ہے جس سے وہ inhibit ہوتے ہیں وہ brady kinon brady kinon ہمارے body میں ایک factor ہے جو ace angiotensin converting enzyme کو inhibit کرتا ہے اور vasodilation میں help کرتا ہے and in this way we get rash mechanism to maintain our blood pressure امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو subscribe کریں like کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کریں بہت شکریہ